اسلام علیکم آداب دوستو میں ڈوکٹر رضی الدین صدیقی کھوج انڈیا میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے سواگت ہے ہاردک سواگت ہے اتحاسک شہر بالاپور میں ہم موجود ہیں خان کا ہے نقش بندیاں میں جی ہاں دوستو شاہ انایت اللہ شاہ نقش بندی رحمت اللہ علیہ کی خان کا ہے کہا جاتا ہے کہ بالاپور میں سلسلے نقش بندیاں کے بانی ہیں بلکہ بالاپور ہی کیا اس سارے علاقے میں آپ سلسلے نقش بندیاں کے بانی ہیں یہ خان کا ہے نقش بندیاں کا بیرونی دروازہ ہے دراصل ہم بیرونی دروازے سے داخل ہوں گے اندر اور دیکھیں گے ان کا زمانہ کہا جاتا ہے سن سولہ سو انسٹھ اسوی کے آس پاس آپ بالاپور میں آئے تھے وہ زمانہ بادشاہ اورنگزیب عالم گیر کا ہے اس کے علاوہ اس خان کا کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں ان کو بھی ہم چل کر دیکھیں گے حضرت منیب اللہ محیب اللہ اور مجیب اللہ یہ بزرگ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں ان کو بھی درجہ حاصل ہیں ان کے بھی مزارات اندر خان کا ہے نقش بندیاں میں ہی موجود ہیں آئیے چل کر دیکھتے ہیں خان کا ہے نقش بندیاں بالاپور میں اور کیا کیا موجود ہیں سلسلہ نقش بندیاں کی برار کی یہ شاغ آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک دروازہ ہے کافی پرانا نظر آتا ہے جیسے بالاپور کے دو فریکنسٹرکشن یہ ایک خاص قسم کا پتھر جو اس سارے علاقے میں نظر آتا ہے اس کے اوپر کوئی قطبہ تو نہیں لگا ہوا ہے لیکن یہ کافی قدیم ہے داخل ہونے کے پاس دیکھئے اس طرف ایک دالان نظر آتی ہے جو برٹش پیریئیڈ کی ہو سکتی ہے اس کا کانسٹرکشن اسٹائل یہ بتاتا ہے یہاں پر بھی جو عمارت سامنے نظر آتی ہے یہ بھی برٹش پیریئیڈ کی نظر آتی ہے دراصل یہ ایک بہت خوبصورت آہتا ہے یہ دیکھئے سامنے ایک لکڑی کی کس طریقے سے نقش و نگاری ہے آپ کو نظر آ رہی ہے ہم چلیں گے وہاں پر بھی اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے خاندان نقش بندیہ کے چشم و چراغ سید ادنان میہ نقش بندی صاحب ہمارے ساتھ میں ہے بہت بہت استقبال ہے خوج انڈیا میں سید ادنان میہ نقش بندی صاحب آپ کا ہمیں بہت تو خوشی ہو رہی کہ ہم خاندان نقش بندیہ کے چشم و چراغ سے بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں آپ بتائیے یہ لکڑی کی جو عمارت نظر آتی یہ کیا ہے آپ جو دیکھ رہے یہ عمارت یہ جو ہیں دارو شرعہ ہیں یہاں سے جی جی بالکل انشاءاللہ اور یہ خانقہ جس آپ جس جگہ پر ٹھہرے ہیں اس خانقہ کی بنیاد جو ہے سولہ سو انچاز اسوی میں رکھی گئی اچھا یہ سپون جو ہے یہ لکڑیوں کے ہیں یہ اسی زمانے کے نہیں یہ اسی زمانے کے نہیں ہے یہ ٹوٹ گئے تھے پھر اس کے دو بارہ اس کی مرمت ہو کے تعمیر ہوئی تقریباً چھ سال پہلے اس کی تعمیریں جدید ہوئی اگر ہم کہیں گے تو یہ عدالت ہے یہاں پر لوگوں کے فیصلے شرعی فیصلے ہو دنیاوی فیصلے ہو جو بھی مقدمات آتے ہوں گے یہ قاضی صاحب بیٹھ کر یہیں سے فیصلے سنایا کرتے ہوں گے اس کا تھوڑا سا دیفنیشن ہم اگر اس کو سمجھے تو یہاں سے شرعی فیصلے ہوا کرتے تھے جو کمان آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا نقش و نگار جو بنا ہوا ہے اس دور میں آرنگزے بالمگیر حمت اللہ علی کی حکومت تھی مغلیہ فنکاروں نے اس کو تعمیر کیے اس وقت بادشاہ کی حکوم پر انہوں نے کرائے تھے اور پھر جو جدید تعمیر ہوئی اسی کو پھر دوبارہ سے یہاں پر آ جائیں گے یہ والا حصہ جو ہے یہ بیچ کا جو حصہ ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس زمانے کا تعمیر کردہ ہے یہ پورا زمانے کے ہی ہیں یہاں پر بیٹھا کرتے تھے یہاں پر بیٹھ کے شرعی فیصلے ہوا کرتے تھے یہ شرعی اور یہ جو دو تاکھ اور یہاں پر یہاں سے بیٹھ کر شرعی فیصلے کیے جاتے تھے یہ حوز جو ہے سامنے نظر آتا ہے اس حوز کے حوالے سے بتائیے یہ بھی کیا پرامیت کرتا ہے اسی دور کا ہے یہ دیوان خانہ کا لاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیوان خانہ ہے جتنا تعمیری کام ہیں سب پورا قدیم ہم لوگ اس وقت خان کا ہے نقشبندیہ کی مسجد میں یہ دیکھیں باشا اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہی بیچتر کام یہاں پر ہوا ہے دیکھیں اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مٹی سے بنائی گئی ہے مڈ اور کہا جاتا ہے کہ بالاپور کا جو قلعہ تھا سب سے پہلے وہ بھی مٹی سے ہی بنایا گیا تھا یہ مسجد مٹی سے بنائی گئی اس کے ستون دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں ایک جیسے ستون ہیں اندر سے یہ تین در کی مسجد ہے اور باہر آتے آتے ایک دو تین چار پانچ چھ سات پانچ در کی مسجد ہو جاتی ہے اندر کے حصے میں تین در ہیں اس میں یہ دیکھیں یہاں پر غمبد یہ چھت بہت شاندار بہت خوبصورت شہر بالاپور خان کا ہے نقشبندیہ کی یہ شاہی مسجد مٹی سے بنی ہوئی ہے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں یہاں پر بے شمار ولی اللہ کے مزارات ہیں حضرت انعید اللہ شاہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ یہ ایک چیز یہاں پر کچھ اچھا حضرت انعید اللہ شاہ نقشبندی کے بارے میں بتائیے پہلے کہ آپ کا اصل وطن کیا تھا یہاں سے کھڑے رہے گی اسلام علیکم اسلام علیکم یہ وہ نورانی مرکز ہے یہ ہے دیکھیں حضرت شیخ علیہ السلام سید شاہ انعید اللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ جو ہیں سولہ سو انچاس عیسفی میں یہاں پر تشریف بنائے تھے اس جگہ پر تبلیخ دین کے لئے آپ کے جو دادہ حضرت امام زہرودی نقشبند رحمت اللہ علیہ یہ ایران گجن سے تشریف لاکر گجن والا پنجاب گجران والا جو ہے جو اس وقت پاکستان میں گجران والا وہاں پر آپ کے دادہ محترم نہیں اچھا وہاں سے آپ اور آپ کے والد ہجرت کر کے تبلیخ دین کے لئے پھر اس جانب سفر کی دہلی دہلی سے پھر اپنا جو اس کرتا ہے برار کا یہاں پر آکے آپ نے پھر قیام کی اور اس خانقہ کی بنیاد رکھی آپ کے پیرو مرشد آپ کے پیرو مرشد حضرت صوفی مزقفر نقشبندی برہنپوری رحمت اللہ علیہ جن کی مزار برہنپور میں تو یہ سلسلہ حضرت باقی بللہ کی طرف سے اوپر جاتا ہے آپ کے پیرو مرشد حضرت خاجہ معصوم روتر اس کا آپ کے پیرو مرشد حضرت مجدید الفثانی شیخ احمد خاروپی سرہندی مطلب کتنے واسطوں سے مجدید الفثانی تک پہ جاتا صرف دو واسطوں سے آپ دیان دیجئے حضرت مجدید الفثانی جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں بادشاہ اکبر کی اکبریت جنہوں نے للکارہ تھا دو واسطوں سے آپ کا سلسلہ تشریف لائے تو مشہور ہے تبلیغ دین کے لئے جی تو ایک یہاں پر جو تھے سادو تھے جو اپنے علم سے سونے کا ناریل بناتے تھے اچھا ان کے پاس تو حضرت نے ان کو دین کے دعوت دیئے تو غریب آئے اسلام کے حضرت کو انہوں نے تحفے میں ناریل لاکے دیئے تھے سونے کا اس وقت تو حضرت نے وہ لیے یہ جو مزید تعمیر جدید ہوئی تھی ایک اچھی مزید تو وہاں رکھ دیئے پھر چھے مہینے کے بعد گئے پھر سے ایک ناریل لے کر آئے سونے کا بنا کے تو حضرت جو ہے اپنے خانقہ سے تحارت کے لیے جا رہے تھے تو حضرت بولے جا کے تاکھ میں ردو مزید کے آپ پھر اپنے استنجا کے لیے چلے گئے تو وہ صاحب نے جب دیکھے ناریل جو ہے مسجد میں رکھا ہوا ہے اور اس پر دھول اور مٹی لگی بھی ہے اور مریدین متوسرین جو بیٹھے ہیں وہ ذکر اسکار تعلیم و تربیت میں مصروف ہے تو ان کو بڑا ایک افسوس ہوا کہ کیسے فقرہ ہے صوفیہ ہے ان کو جو ہے تو سونے کی اہمیت نہیں آپ کے قدموں میں گر گئے اور انہیں پھر اسلام قبول کر کیا بات اسلام قبول کرے حضرت نے ان کا نام پھر ہدایت اللہ کی اچھا اچھا ایسی کیمپس کے واہر میں یہاں پہ جو آپ بازویں مزار دیکھ رہی حضرت کے بھائی ہے اچھا یہ والا مزار ہے پھر آپ کے تینوں صاحب زادگان جو فتح عالم گری حضرت حضرت میں نے جو پڑھا حضرت محیب اللہ منیب اللہ اور مجیب اللہ موبین اللہ جو فتح عالم گری کو ترتیب دینے والے علماؤں میں ان کا شمار ہے تو ان کا مزار کہاں ہے وہ دکھائی یہ دیکھئی یہ پہلا مزار کس کا ہے یہ یہ حضرت محیب اللہ شاہ کا مزار ہے بڑے فرزن صاحب جانشین اس کے بعد دوسرے فرزن پھر حضرت شاہ کا مزار ہے اور تیسرے فرزن حضرت موبین اللہ حضرت کی جو ہیں تو اولاد دو صاحب زاد گان سے چنی حضرت نے نکا نہیں فرمائے اچھا حضرت محیب اللہ نقش بندی اور مونی اللہ نقش بندی تو آپ لوگوں کا خاندانی سلسلہ ہے حضرت ان سے ہیں کی وہ ان سے ہیں حضرت محیب اللہ نقش بندی رحمت اللہ آلہ ہیں پھر ان کے فرزن اندر باہر روز شریف میں تین مزار ہیں پھر حضرت کی سلسلے اس کو مان سکتے ہیں کہ علاقہ برار اور علاقہ دکن میں نقش بندی سلسلے کی اشعاد جو ہوئی ہے وہ اسی تواصل سے ہوئی مرکز حصیت حصیل ہیں سلسلہ نقش بندی کو اور اس خاندان کو صحیح ہے اس کیمپس میں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ داروشرہ ہے جی گیٹ ہے اس کا نام باب الرحمت ہے باب الرحمت ہے اور ایک حضرت کا نقش ہے وہ دکھائیے وہ نقش دکھائیے یہ پورے اہل خانہ کی مزار ہیں مجھے یہ بہت خوش ہوئی کہ نقش بند تک صرف دو آستوں سے مجدد الفانی تک پہنچ جاتا آپ کا سلسلہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے نقش ہے اسی دور کا بناہ اچھا یہ شکل میں ہے اور اس کی تاثیر یہ ہیں جن خواتین ڈیلیوری کا جو وقت رہتا ہے اچھا یہ اس کی تاثیر ہے یہ حضرت کے ہاتھ کا نقش بنا ایک طریقے کا تعویز ہے نقش لکھے گئی بوسیدہ ہوا بلکل اسی اسی اسٹائل میں جیسا وہ تھا دراصل آپ ناظرین یہ دیکھ دیکھ یہ سمجھ نہیں کوشش کہ جی ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ یہ کیا بنا ہو ہے لیکن یہ ہوتی ہیں قرآن آیات ہی بس لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے آئیے چھلتے ہو حضرت ہو سوال کے پتوں میں آنا اور یہ آپ کے صاحب ذات ہزر سید شاہ امام الاسلام نقش مدی رحمت اللہ جو دار اشراعہ نے دیکھ ابھی وہاں کے خاضی اور شراعہ فیصلہ کرنے والے آپ ہی حضرت خوش انڈی آپ سے گزارش کرنا چاہے گا لوگ یہاں پر آتے ہیں کافی لوگ آتے ہوں گے اور ظاہر بات ہے شوشل میڈیا کے زمانے میں جب یہ ساری چیزیں اور نشر کی جائیں گے تو بہت لوگ یہاں پر آئیں گے تو مجھے جو یہاں پر کمی محسوس ہوتی ہے اگر آپ کہیں تو میں کہوں اس چیز کو یہ میں کیمرے پر بات کہہ رہا ہوں مطلب یہ سب مسارات آپ جاند ہیں لیکن عام لوگ نہیں جاند ہیں ایک قطبہ جو ہے سب کے تاریخ کا اچھا نکال دی گئے تھے قطبے چلی بہت بہت خوشی ہوئی اگر تھے قطبے تو بہت خوشی کی بات آئیے کھو جنڈیا کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کے دور میں نوجوانوں کو خاص طور پر اب ہم ایک ایسی جگہ ہم ایک ایسی جگہ کھڑے آج جہاں خود بزرگان دین کا آستانہ سلسل آلیہ قادریہ نقشبندیہ کا تو صوفیہ اکرام کو جو پیغام یہ لکھلا یہ محبت اور امن کا پیغام تھا اور آج کل خاص نوجوان جو ہے ہم میں اور تاریخ سے جھنے کی قرآن اور اسلام سے جھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے نوجوان نسل کو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا نقشبندیہ کے ساتھ قادریہ بھی استعمال کیا اس کی وجہ حضرت کے دو سلسلے کی نسبت ہے یہاں پہ ایک قادری ایک نقشبندی اور آپ کا سلسلہ بتیس واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے حضرت انعیت اللہ نقشبندی رحمت ہے نسلی سلسلہ آپ حسنی حسینی سادات میں سی نجیب ترفین سادات ہیں یہ بہت بڑی بات ہے آپ جیسا بولے قادری نسبت اور ایک نقشبندی دو نسبت ہیں یہاں بیعت اور ارادت اور سلوک و تصوف انہی دو سلاسل میں تیئے کیا جاتا ہے بہت بہت شکریہ سید عدنان فہم جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے خوش انڈیا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے بہت ہی ایمپورٹن جانکاریاں جو ہیں وہ خوش انڈیا کے حوالے سے لوگوں کو دی ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ پیغام ساری دنیا میں پھیلے میں ڈوکٹر عزید دین صدی کی احتیاسک خان کا ہے نقشبندیہ سے خوش انڈیا